اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مشہور شخصیت آپ اقل بند ہیں سمجھ سکتے ہیں تو اب ہم نے تو اپنے آپ کو نفس کو روک لیا یا پھر وہ ہمارے حصول میں ہے نہیں تو پھر جنت میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ ہمیں اس شکل کی ہور دیتے یا جس لڑکی سے محبت ہوئی تھی وہ تو کسی اور کی ہو گئی ہے وہ تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کسی اور کی جو ہو گئی ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی آپ کے لئے گناہ ہے سمجھا رہی ہے بات وہ کسی اور کی ہے سوچو نا اپنے آپ کو کہ اگر آپ کی بیوی کے بارے میں کوئی سوچے اور آپ کو خبر ہو تو آپ کی غیرت تو پتہ نہیں کون سے مالے پہ پہنچ جائے گی تو وہ رول اپنے پر بھی تو اپلائے کرو کہ ہم کیسے کسی کی عورت کے بارے میں سوچے اب تو وہ کسی اور کی ہو گئی ہے تو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے استغفر اللہ العظیم پڑھا کرو اور ایسے خیالات دل میں نہ لائے کرو جو تمہاری قسمت میں نہیں تھی تمہیں نہیں ملی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی مسلحت رکھی تھی وہ تھی اور وہ ہے اس کو ہم نہیں جانتے وہ علیم ہے وہ حکیم ہے وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے کب دینا ہے کتنا دینا ہے اور کس کے لئے کیا صحیح ہے کیا غلق اتنی چاہ سے کسی کو لے کے آئیں اور خوش بھی نہ رکھ سکیں اور جدائی ہو جائے تو پھر کیا کرو گے پساری زندگی تڑپتے رہو گے ملامت میں کہ اللہ عز و جل کسی ہور کو جو مجھے جنت میں عطا ہو اس شکل کا کر دے دیکھو یاد رکھو اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے اور جنت میں کوئی جنتی ایسا نہیں ہوگا جو اداس ہوگا اول تو یہ ہے کہ یا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل تمہیں وہ چیزیں ہی بھولا دے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ چیزیں ہی بھولا دے تمہاری ادھر نظری نہ جائے نہ فکر جائے نہ خبر جائے نہ کوئی یاد جائے وہ معاملہ تمہاری زندگی میں سے مائنس ہو جائے کہ ایسا بھی کبھی ہوا تھا سمجھاری بات جب وہ شے ہوگی ہی نہیں تو تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی فکر بھی نہیں ہوگی یاد بھی نہیں ہوگی دیکھو نا بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہوتی ہی نہیں ہمارے علم میں تو ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہوتی کہ ایسی بھی کوئی شے ہے جب تک میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ چاند پر بھی یہ قبر ہے جسے کیسے بھیجا گیا چاند پر اور کیسے دفنایا گیا تو آپ کو خبر ہی نہیں تھی کہ ایک قبر چاند پر بھی ہے تو لاعلم ہی تھی نا تو ایسی لاعلم ہو جاؤ گے ایک تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ عز و جل آپ کی کسی ہور کو اس شکل کا کر دے جو آپ کو اس دنیا میں پسند تھی لیکن ملی نہیں possibility تو ہے کیونکہ دیکھو نا ترمزی شریف میں ایک روایت آتی ہے امام ترمزی نے ابواب صفت الجنہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک بازار ہوگا اور وہ بازار ایسا ہوگا کہ اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی کیا معنی کہ آپ کسی کو پیسے نہیں دیں گے چیزیں لینے کے لئے اور جو آپ کو چیزیں دے رہا ہو جہاں سے چیزیں مل رہی ہوں اس کی بھی کوئی کسٹ آف رننگ دا بزنس نہیں ہوگا خرید و فروخت کا معاملہ بائنگ ان سیلنگ نہیں ہوگی جیسا کہ ہم آراب دنیا میں واقف ہیں اور وہاں پر چیزیں اس طرح نہیں ہوں گی جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں ہوں اور وہاں پر ایک خاص دکان ہوگی اس کے اندر کیا ہوگا اس میں عورتوں اور مردوں کی تصویریں ہوں گی تو گویا وہ دکان عورتوں کے لیے بھی ایکسیسبل ہوگی اور مردوں کے لیے بھی ایکسیسبل ہوگی اب عورتوں کے بارے میں علماء کرام تو اس طرف بھی جاتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں انہیں ان کا سارا بازار ان کی اپنی جنت میں ہی مل جائے گا یعنی جنت میں بازار آ جائے گا وہ جنت میں اپنی بیٹھی ہوئی بازار سے شاپنگ کر لیں گی اور آج کل کے زمانے میں یہ سمجھنا کوئی مشکلی نہیں ہے آپ گھر بیٹھے ایمیزون سے چیزیں منگوا لیتے ہو آپ گھر بیٹھے دوسری جگہوں سے بھی چیزیں منگوا لیتے ہو اور وہ کیش آن ڈیلیوری بھی ہو جاتی ہے ہوم ڈیلیوری بھی ہو جاتی ہے دیبینڈ کرتا ہے کہاں رہتے ہو اب سی او ڈیز اب یہاں پر تو نہیں ہوتی نورت امریکہ میں یا یورپ میں تو سی او ڈی کا چکر نہیں ہے پاکستان وغیرہ میں ہے انڈیا کا پتا نہیں مجھے ہوگی وہاں پہ بھی تو اب بہرحال جو کوئی بھی سیچوئیشن ہو آپ گھر بیٹھے خرید و فروخت کر لیتے ہو اور پھر وہ معاملہ گھر پہ آ کے ڈیلیور ہو جاتا ہے تو یہ تو سمجھنا کوئی مشکل بات ہے نہیں آج کل کے زمانے میں اور مرد جو ہیں وہ اس بازار میں جایا کریں گے اچھا عورتیں جو ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے اس پر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ عورتیں آپس میں کیسے کہاں کس کس سے مل سکیں گی کیا معاملہ ہے وہاں پر غیر محرم کی طرف نظر کیا خیال بھی نہیں جائے گا کسی کا بھی نہیں جائے گا کہ بھئی کوئی نامحرم سے ملاقات کا کوئی یعنی لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں جو کالیج یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں کولیگز ہوتے ہیں انہیں آپوزٹ جنڈر کے کولیگز سے ملاقات کے بارے میں سوال کرتے ہیں یا آپوزٹ جنڈر کی جو سٹوڈنٹ ان کے ساتھ کبھی پڑی ہو یونیورسٹی کالیج میں تو اس کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں اور عجیب سی باتیں کہتے ہیں وہ میری دوست تھی استغفراللہ العظیم یعنی ہمیں شرم بھی نہیں آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہم کسی غیر عورت کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری دوست تھی کالیج میں نہ وہ برا مانتی ہے نہ انہیں حیاء آتی ہے عجیب آبا بگڑا ہوا ہے دیکھو یہ دوستیاں یاریاں جو ہیں یہ گناہ ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں سے منع کیا ہے تو اس لیے یہ خیال بھی گناہ ہیں تو تم تو ملنے کی بات کرتے ہو جنت میں ان چیزوں کا کوئی گزر نہیں ہے جو چیزیں دنیا میں اتنی ایک سمجھ لیں حیاء کے خلاف ہیں تو جنت تو ہے ہی باہیا جگہ تو بہرحال حضور نے کیا فرمایا کہ اس میں عورتوں اور مردوں کی صورتیں ہوں گی جو جسے پسند کرے گا اسی کی طرح ہو جائے جس کو جو شکل پسند آئے گی وہ اسی شکل کا ہو جائے گا اور اس کی جتنے جاننے والے ہوں گے ان سب کو آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہو جائے گا کہ یہ اس کی شکل ہے تو وہ اس کو اسی شکل میں اب پہچان لیں گے سمجھا رہی ہے بات اب اسے جا کے اپنی شناف نہیں کرانی پڑے گی کہ بھئی میں فلاں ہوں اب شکل بدل گئی ہے میری اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی وہیں سارا معاملہ سب پر آیا ہو جائے گا اور سب اس کو اب اس شکل میں ہی جانیں گے تو یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کی کسی ہور کو اس شکل کی کر دے جس شکل کا وہ مشتاق ہے شائق ہے جو شکل اس کو یا دنیا میں اچھی لگتی تھی بارال کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ عز و جل جو ہے یا تو بھلا دے گا یا پھر یہ معاملہ کر دے گا اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں ہم یہ حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے بس یہ امید کرتے ہیں کہ جو ہوگا وہ بندے کے اچھے کے لئے ہو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اس لئے ہم ان باتوں کا کوئی حتمی جواب نہیں دے سکتے اب لوگ سوال کرتے ہیں جنت میں ایسی چیزوں کا جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے جب علمی نہیں ہے تو ہم کیسے جواب دے سمجھ آرہیے بات تو بارال اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے کہ جنت میں کیا کیا نیمتیں ہیں اور اس لئے قرآن میں بڑے واضح طور پر فرما دیا ہے جب تم وہاں آوگے تو تم دیکھوگے کہ وہاں وہ وہ کچھ ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا اللہ بہتری کرے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و بہترین